اسلام علیکم ناظرین ایمانیوز میں ایک بار پھر آپ کو خشان دیت کہتے چلے میں ہوں محمد عبرار اور میں ہوں گنزہ تنویر پاکستان کریکٹ بورڈ پی سی بی نے دنیا میں کرونا کی صورتحال کے باعث ورس قبل کریکٹ مقابلوں میں اپنایا جانے والا بائیو سیکیور بول ختم کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق پاکستان کریکٹ بورڈ کے ترجمان سمی نے بائیو سیکیور بول ختم کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ کوویڈ نائنٹین کی صورتحال میں بہتری کے بعد کیا گیا ہے کرونا کے آغاز پر پی ایس ایل کے میچز بند دروازوں میں کروا کر پی سی بی بائیو سیکیور بول ماحول اپنانے والا دنیا کا پہلا کریکٹ بورڈ بنا تھا بورڈ کے اس تاریخی فیصلے کے بعد مقابلوں میں شریک کریکٹرز اب کمروں میں بند نہیں رہیں گے اس کا اطلاق سری لنکا فرمن کریکٹ ٹیم کے دوڑھائے پاکستان سے ہوگا جبکہ حالات موجود ہونے پر دور میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل ہوم سیریز بھی بائیو سیکیور بول ماحول سے آزاد ہوگی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مریم اپنی حکومت کی بلائی ہوئی میٹنگ کو بھی تسلیم نہیں کر رہی اپنے ایک بیان میں رینما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے کہا حالیہ این ایس سی میٹنگ میں پاکستانی سفیر کا نکتہ نظر سنا گیا اب بھی مراسلے کو تسلیم نہیں کر رہے تو پھر یہ اپنے ہی دنیا میں رہ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم اپنی حکومت کی بلائی ہوئی میٹنگ کو بھی تسلیم نہیں کر رہی جبکہ پی ٹی آئی اس حکومت کے کمیشن کو تسلیم نہیں کرتی ان کا سابقہ ریکارڈ ایسا ہے کوئن پر اعتماد نہیں کر سکتا وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت لوڈ شیڈنگ کے مسئلے سے باقومی آگاہ ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی زیر صدار پاور اور پیٹوریم سیکٹر کی فنڈنگ سے متعلق اجلاس ہوا اجلاس کو کوئلے آر ایل این جی اور آر ایف او پر مبنی پاور پلانٹس سے متعلق بریفنگ دی گئی جبکہ ان پلانٹس کو زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے درکار اندھن کی ضرورت اور فنڈز کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی ملکی زر مبادلہ کے زخائر میں بڑی کمی واقع ہو گئی ہے مرکزی بینک کی جانب سے جاری ریپورٹ کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے زخائر 69 ملین ڈالر کمی کے بعد 16 ارب 55 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی ہیں غیر ملکی قرضوں کی ادائی کی وجہ سے زر مبادلہ کے زخائر میں کمی واقع ہوئی ہے سٹیٹ بینک کے پاس مجود زر مبادلہ کے زخائر 10 ارب 49 کروڑ ڈالر جبکہ کمیرشل بینکوں کے زخائر 6.05 ارب ڈالر رہ گئی ہیں ناثرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز